بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں چھنے کی ریسپی ناشتے میں چھنے پوری کے ساتھ چھنے آپ کھا سکتے ہیں مہتی زبردست ریسپی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے میں نے دو چمچ میں لال مرچ پاورڈر لیا ہے ایک چمچ میں نے حلدی لیا ہے اور ساتھ میں میں نے آدھا چمچ اس میں لیا ہے کسوری میتھی اور آدھا چمچ میں نے لیا کالی مرچ پاورڈر اور کٹی مرچ لیا ہے میں نے ایک چمچ آدھا چمچ میں نے لیا ہے ثابت گرم مسالہ اور دو لال ہوئی سبز مرچیں ہیں اور دو عدد اس میں میں نے پیاز لیا ہے اور لسہ ندرک لیا ہے میں نے ساتھی ٹماٹر ریک لیا ہے اور چنیں بوائل کی ہوئے ہیں چنوں کو میں نے پہلے ہی رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر صبح اٹھ کے میں نے پہلے بوائل کر لیے تھے ہلکا سا نمک ڈال کر یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کس طرح میں نے پہلے چنوں کو رات میں ایک میٹھا سوڈا لگا کر بھگو دیا تھا اور صبح میں پھر اٹھ کے بوائل کی ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہوئے میں ہیں ایک کپ گھی لیں گے اس میں پیاس ڈال کے ہلکے سے براؤن کر لیں گے پیاس بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے آپ لوگوں نے اس سے چنے کا سالن زرہ کالا ہو جاتا ہے تو ریڈ ریڈ نہیں بنتا ساتھی میں نے ادرک لسن اور ٹامٹر کو اچھی طرح پیس لیا ہے اور پیاس کو براؤن کر کے میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ لیا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کیا بلکل لائٹی براؤن کیا ہے اور اب گھی کے اندر ہم لوگ گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور دو سبز لال ہوئی بھی مرچیں ایڈ کریں گے ہلکا سا کڑکڑا ہونے کے بعد ہم اس میں ادرک لسن اور ٹامٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مسالہ مکس کر کے اسے بھون لیں گے اور اس بعد میں اس میں سارے مسالہ جال ایڈ کر دیں گے سپائسز اچھا جی میں اب مسالہ اچھی طرح بھون چکے ہیں میں اس میں ڈا رہی ہوں ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر مکس کر کے اسے میں اچھی طرح مسالہ کو بھون لوں گی براؤن کیا ہوا پیاز بھی بلینڈ کر کے میں نے اس مسالہ کے اندر ایڈ کر دی ہے تو میں اس کی اچھی طرح سے بھونائی کروں گی بلینڈ کے اندر تھوڑا سا پیسٹ رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب اچھی طرح سے اسے مکس کر کے بھون لوں گی مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچ اور کالی مرچ اور ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی کے اندر بھی آپ یہ مسالے مکس کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو میئرمنٹ کے لیے الادہ سے ہی ایڈ گیا دیکھیں گے یہ الادہ ہو گیا اور مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے بھونائی لازمی گیا کریں مسالے کی اس سے سالن کا تیزٹ بہت ابردست ہوتا ہے اچھی طرح مسالہ بھوننے کے بعد میں اس میں چنے ایڈ کروں گی چنوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ایڈ کیا کریں بہت ہی زبردست شوربے والے ریڈ چنے ہیں بلکل کلر بلکل بین کرڈ خراب نہیں ہوا ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بہت زبردست چنے تیار ہوں گے چنے ڈالنے کے بعد بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا بس تین سے چار منٹ آپ بنائیں اور اس کو ڈھک دیں بوائل آنے تک زیادہ چنے بنانے پکانے سے بھی چنے سخت ہو جاتے ہیں بس ایک سے دو منٹ تک بوائل آنے تک آپ پکائیں اور پھر ڈھک دیں گرم مسالہ ڈالیں اور دھنیا ڈال کے آپ سرف کریں یہ دیکھیں ہمارے چنے کتنے زبردست ہیں بلکل گریوی اور شوربے والے دھنیا اور ثابت گرم مسالہ ڈال دیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ ملیے یہ